اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوے وائے نائن پرائم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپر سے کیمرہ نکلتا ہے ایک وائے نائن 2019 ہے یہ وہ مارڈل نہیں ہے یہ وائے نائن پرائم ہے تو اس کا یہاں پہ میں مارڈل کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نظر آجائے اس کے اس ٹی کے ال اکیس تو یہاں پہ دوستو آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے اس ٹی کے ال اکیس تو یہ وائے نائن پرائم ہے 2019 مارڈل ہے تو اس کو آج ہم آپ کو انلاک کر کے دکھائیں گے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم موبائل کو کر لیتے ہیں پاور آف پاور آف کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا والیم اپ بٹن اس کو دبا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے والیم اس کا پاور بٹن دبا دینا ہے تو موبائل جب وبریش کرے گا اس کے بعد آپ کا ہواوے کا لوگو آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے پاور کا بٹن چھوڑنا ہے پہلے آپ نے پاور کا بٹن نہیں چھوڑنا تو اب وبریشن ہو گئی ہے تو یہ اب ہواوے آگئے ہواوے کے بعد ہم نے پاور بٹن چھوڑ دیا اور والیم اپ بٹن بھی تقریباً دین سے پانچ شکن کے بعد ہم نے اس کو بھی ریلیس کر دینا ہے اب ہمارے پاس یہ ریکوری منیو آ جائے گا یہاں پہ ٹچ کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو یہ ٹچ کے ذریعے آپ اس کو ریسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے یہ اوپر یہاں پہ لائن نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ یس لکھیں گے تب ہی وائب ڈیٹا فیکٹ ریسٹ پہ کلک ہوگی اگر نہیں لکھیں گے تو پھر نہیں ہوگی تو ہم یس میں نے لکھ دیا ہے اب وائب ڈیٹا فیکٹ ریسٹ پہ اوکے کرنا ہے اور دوبارہ سے اوکے کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارننگ بھی اوپر آ رہی ہے کہ پاور بٹن کو آپ دبا کے نہیں رکھ سکتے یعنی کہ پریس اینڈ ہولڈ پاور بٹن کو آپ دبا کے رکھیں گے تو آپ کا موبائل خراب ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے وارننگ کو آپ نے آوائیڈ نہیں کرنا انہوں نے یہ بھی منسن کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں اب ہم نے کیا کرنا ہے ریسٹ ہمارا موبائل ہو چکا ہے ہم نے ریبورٹ سسٹم ناو اس کے اوپر کلک کر دینی ہے اور ہمارا اب موبائل ریسٹارٹ ہو گیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو بھی موبائل ریسٹ کیا جائے اس کو جب ریبورٹ ہوتا ہے ریسٹنگ کے بعد ریسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی اوپر تھوڑا سا ہینگ ہو جاتا ہے سٹک ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کا ٹائم بات سکے تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل ویلکم مینیو پہ آ گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایف آر پی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا اگر ایف آر پی لگا ہوا ہے تو وہ دوسری ویڈیو تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہو ہے آپ وہ والی ویڈیو دیکھ کے اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کا مقصد تھا آپ کو کہ آپ کس طرح اپنے فون کو انلاک کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے دوستو آپ لائک نہیں کرتے لائک کر دیا کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اچھی یا بری کچھ آپ کمنٹ ضرور کر دیا کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے جازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندابات